اسلام علیکم دوستو یہ میری سیکنڈ ویڈیو ہے لا آف کول ٹریک کے اوپر آج ہم پڑھیں گے سیکشن نمبر 3 اور سیکشن نمبر 4 اب جو بہت لازم چیز ہوتی ہے کہ ایک پرپوزر کو اسیپٹ کرنے کے لیے اور ایک پرپوزر کو ریوک کرنے کے لیے اور اس چیز کے بغیر آپ نہ تو پرپوزر دے سکتے ہو اور نہ ہی کوئی اس کے بغیر پرپوزر اسیپٹ کر سکتا ہے یا ریوک کر سکتا ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے کمیونکیشن کمیونکیشن یعنی رابطہ بات چیز کہ اگر ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو کچھ بولے گا ہی نہیں اسے نہ لیٹر لکھے گا نہ فان کال کرے گا نہ میسج کرے گا نہ کسی بندے کو بولے گا مطلب کوئی سورس یوز نہیں کرے گا کمیونکیشن کی تو کیسے پرپوزر دے سکتا ہے کسی دوسرے بندے کو کہ بھائی میں اپنے پروپرٹی بیٹھنا چاہتا ہوں گاری بیٹھنا چاہتا ہوں یا بائک بیٹھنا چاہتا ہوں ایکس وائز ایٹ جو بھی چیزیں ہیں یا میں آپ سے کچھ خریدنا چاہتا ہوں تو وہ ساری چیزیں آپ کی کمیونکیشن کے ذریعے ہوتی ہیں جب تک آپ کمیونکیشن نہیں کرو گے تو آپ ایکسپلین نہیں کر پاؤ گے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے کیا آپ پیجھنا چاہتے ہو کیا آپ خریدنا چاہتے ہو اور کس سے آپ کونٹریکٹ کر رہے ہو کس چیز سے کونٹریکٹ کر رہے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو سیٹ کرتی ہیں وہ ہوتا ہے کمیونکیشن یعنی کونٹریکٹ کے اندر کمیونکیشن سمجھو کہ ایک پلر کی طرح کام کرتا ہے جس کے بغیر آپ کونٹریکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بات ہی نہیں کرو گے آپ کوئی سورس ہی یوز نہیں کرو گے آپ نہ کسی کو لیٹر لکھو گے نہ اس کو بولو گے کہ بھائی مجھے آپ سے کونٹریکٹ کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کی کمیونکیشن تیک کرتی ہے یعنی باتچیت رابطہ کہ ایک پرپوزل کیسے اسیپٹ ہوگا اور کیسے وہ ریوک ہوگا ریوک کا مطلب ہوتا ہے واپس لینا آپ نے پرپوزل دے دیا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آپ نے کیا کیا وہ پرپوزل آپ نے واپس لے لیا اسے ہم کیا کہیں گے ریووک ریووکیشن آف پرپوزل ٹھیک ہے یا پھر آپ نے اسپٹنس دے دی کسی وندے کو کہ بھائی میں آپ سے کونٹریکٹ کروں گا تو آپ کو بات پھر سے سمجھنے آ رہی آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کیاپی پیل نہیں ہو کونٹریکٹ کرنے کے تو آپ نے کیا کیا اپنا اسپٹنس آپ نے اپنی ریووک کر لی مطلب کمممکیشن کے بغیر نہ تو آپ کسی پرپوزل کو قبول کر سکتے ہو اسیپٹ کر سکتے ہو یہاں اور نہ ہی آپ ریووک کر سکتے ہو یا واپس لے سکتے ہو تو کمممکیشن بہت ہی لازم چیز ہوتی ہے کسی بھی پرپوزل کو ایسٹ کرنا اور کسی بھی پرپوزل کو ریووک کرنے کے لیے آپ کمممکیشن لازم کرو گے for example کمممکیشن کی سورسز جو ہیں وہ ہیں آپ لیٹر کے ذریعے بھی کمممکیشن کر سکتے ہو مطلب آپ کسی بندے کو لیٹر بلک سکتے ہو کہ بھائی مجھے اپنا گھر بیٹنا ہے کیا تم مجھ سے میرا گھر خرید ہوگے آپ فان کال کر سکتے ہو اسے اسے میسیج کر سکتے ہو آپ کسی دوسرے بندے کو بھیج سکتے ہو آپ خود آپ اس کے پاس جا کر روبرو بیٹ کر آپ اس کے ساتھ کانٹریک کر سکتے ہو کمممکیشن کر سکتے ہو تو یہ ساری سورسز ہیں کمممکیشن کی تو ایکسیمپل لیتے ہیں کہ سکلین اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے کس کو علی کو اپسکلین نے لیٹر لکھا ہے علی کو کہ علی میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے لوگ ہے مطلب اپسکلین نے کمممکیشن کی کس چیز کے لیے پرپوزل دیا ٹھیک ہے پرپوزل دیا کس کو علی کو اپنے گھر بیچنے کا اب وہ لیٹر علی تک پہنچا علی نے وہ لیٹر کھول کے پڑھا اور علی نے اس سے جواب دے دیا ریسپانس دیا یعنی ریپلائی دیا کہ ہاں بھائی میں آپ سے کونٹریکٹ کروں گا تو یہ کیا ہوگی آپ کی ایک سیپٹنس پرپوزل بائی کمممیوکیشن یا کمممیوکیشن کی ذریعے ایک سیپٹنس آف پرپوزل کس کے ذریعے ہوا کممممیوکیشن کے ذریعے یعنی سکلین کے اور علی کے درمیان یہ کممممیوکیشن ہوا لیٹر کا سکلین نے پرپوزل دیا لیٹر کے ذریعے और अली ऐसेप्टेंस दिए बैतर के जरीयर घ्यके तो यह हुई ऐसेप्टेंस ऑफ परपोजल ठीके सlot 3 है विब мир 치 टो लिखका होगा कम्निकेश्ट करूंस और और परपोजल ऑधिनर पर परपोजल door की एक तो सख्रेयं ने अली को परपूजल दिया बैक्र की जरी کمیونکیشن کیا علی کے ساتھ کمیونکیٹ کیا علی نے کمیونکیٹ کیا لیٹر کے ذریعے علی نے ریسپونس دیا اور ریپلائی دیا کہ بھائی ہاں میں آپ کے ساتھ کونٹریکٹ کروں گا صحیح ہے اور جس طرح مثال لیتے ہیں ریوکیشن کا یہ سیپٹنس کا ایکزمبل تھا اب ہم ریوکیشن کا ایکزمبل لیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ سکلین نے پہلی کنڈیشن سکلین نے کیا کیا ہے علی اس لیٹر کے اندر لکھا ہے کہ بھائی مجھے تین دن کے اندر جواب دے دینا ورنہ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ مجھ سے کونٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے اور یہ کونٹریکٹ جو ہے میں کرنا آپ سے چاہتا تھا تو یہ جو پرپوزل میرا والا پرپوزل ہے جو میں نے آپ کو پرپوزل دیا ہے وہ آٹومیٹکلی ریوک ہو جائے گا اگر آپ نے تین دن کے اندر مجھے جواب نہیں دیا تو ٹھیک ہے سکلین نے کیا گیا کہ لیٹر سینڈ کر دیا علی کو علی نے تین دن تک اسے جواب نہیں دیا تو یہ پرپوزل کیا ہو جائے گا آپ کا ریوک ہو جائے گا ان ون کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن علی ریپلا جیتا ہے علی ریسپونس جیتا ہے لیکن اس لیٹر کے اندر علی لکھتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کے ساتھ کونٹریکٹ نہیں کرنا سیکنڈ کنڈیشن یہ ہوئی ٹھیک ہے کہ علی نے منا کر دیا کہ بھائی میں آپ سے کونٹریکٹ نہیں کروں گا تو یہ بھی کیا ہوگا آپ کا آٹومیٹکلی ایک ریوکرشن ہو جائے گی اس کی سیکنڈ آئی بات سمجھ میں اب کیا ہوتا ہے کہ بھائی سکلین نے لیٹر سینڈ کیا علی کو کہ علی آپ مجھ سے کونٹریکٹ کرو پرپوزل دیا کہ میں اپنا گھر بھیجنا چاہتا ہوں سکلین نے پرپوزل دیا علی کو کہ علی میں اپنا گھر بھیجنا چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے لوگیں اور جواب مجھے تین دن کے اندر دے دینا تو علی نے اگر جواب نہیں دیا تو کیا ہوگا آپ کا کونٹریکٹ ریوک ہو جائے گا اور اگر علی جواب دے دیتا ہے کہتا ہے کونٹریکٹ کے اندر کے بھائی میں آپ سے کونٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا ہے پرپوزل آپ کا رجک کرتا ہوں میں تو بھی کیا ہوگا آپ کا تو بھی ریوکیشن ہو جائے گی تو بھی آپ کی ریوکیشن ہو جائے گی اور سیکنڈ ٹنڈیشن کونسی ہے کہ اگر فور ایکزمپل فور ایکزمپل فور ایکزمپل سکلین نے لیٹر سینڈ کیا علی کو کہ علی کیا تم مجھ سے میرا گھر لوگ ہے ٹھیک ہے علی نے اسے اسیپٹنس لیٹر سینڈ کر دیا ہے صحیح ہے کس کو سکلین کو اب جو ہے سکلین کہتا ہے کہ بھائی میں اپنا کونٹریکٹ جو ہے پرپوزل اپنا ریوک کرنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ کونٹریکٹ نہیں کروں گا ان کنڈیشن اس کنڈیشن کے اندر کیا ہوگا کہ اسیپٹنس لیٹر پوچھنے سے پہلے پہلے سکلین کو دوسرا لیٹر سینڈ کرنا ہوگا سکلین کو لکھنا ہوگا کہ بھائی میں اب آپ سے کونٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا میں نہیں کروں گا اگر اسیپٹنس لیٹر سکلین تک پہنچ جاتا ہے اور سکلین اس لیٹر کو دسپیچ کرتا ہے دسپیچ کرتا ہے تو بات پکی ہوگی کہ بھائی اب کونٹریکٹ جو ہے سکلین کو کسی بھی کنڈیشن پر پورا کرنا ہے مطلب اسیپٹنس لیٹر سکلین کے پاس پہنچا تو کسی بھی کنڈیشن میں سکلین کو کونٹریکٹ پورا کرنا ہے پھر سکلین چاہے یا نہ چاہے آئیو آج سمجھ میں اور اگر علی نے اسیپٹنس لیٹر جو بھیج دیا ہے سکلین کو اس تک پہلے پہلے دوسرا لیٹر سینڈ کر دیتا ہے سکلین کو سکلین میں نے تمہیں اسیپٹنس دی 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 تھی لیکن اب میرا موٹ چینج ہو گیا ہے اب میں آپ سے کونٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ لیٹر ڈسپیچ ہونے سے پہلے پہلے اگر سکلین نے اسیپٹنس لیٹر پہلے کھول دیا ہے تو یہ ریوک نہیں ہو سکتے اسیپٹنس وین کمیونکشن کمپلیٹ کہ کمیونکشن کب کمپلیٹ ہوتا ہے اب اس میں سمپل سی بات ہے اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ سکلین کی بات سکلین جو بھی اپنی ڈرمس ان کنڈیشن بتا رہا ہے اس کو علی کو اس کے اندر دو کمیونکشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پرپوزل کی کمیونکشن دوسری ہوتی ہے اسیپٹنس کی کمیونکشن صحیح ہے پہلے ہم دیکھیں پرپوزل کی کمیونکشن کب کمپلیٹ ہوتی ہے پرپوزل دینے والے بندے کی ساری ڈرمس ان کنڈیشن اس بندے کو سمجھ آ جائے جس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کونٹریک کرنا چاہتا ہے جس کو اس نے پرپوزل دیا ہے مثلا سکلین کی ساری بتائی ہوئی ڈرمس ان کنڈیشن علی کے سمجھ میں آ جاتی ہیں علی ان کو پوری طریق سمجھ جاتا ہے اس وقت آپ کا کمیونکشن او فرپوزل کمپلیٹ ہوگا اور علی کی ساری بتائی ڈرمس ان کنڈیشن سکلین کے سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اس وقت آپ کا کمیونکشن او اسپٹنس کمپلیٹ ہوگا یعنی دونوں کی ایک دوسرے کو بات سمجھ آ جاتی ہے تو کمیونکشن او فرپوزل اور کمیونکشن او آسپٹنس کمپلیٹ ہوگا مطلب سکلین کی بات اگر علی کی سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اس وقت آپ کا کمیونکیشن آف پرپوزل کمپلیٹ ہوگا اور علی کی بتائی ہوئی ساری اکرمس ان کنڈیشن سکلین کے سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اس وقت آپ کا کیا ہوگا کمیونکیشن آف ایسپٹنس کمپلیٹ ہوگا آج کا ہم یہ دو سیکشن کمپلیٹ ہوئے ان سے ریلیڈڈ کوئی بھی کوششن ہو آپ کی سپورٹ اور سجیشن اور کمیونکی بہت ضرورت ہے آپ ہم سے مجھے کمیونک بھی کر سکتے ہیں لیکن پوزیٹیو وے پہ نیگٹیو وے میں نہیں کوششن بھی کر سکتے ہیں اور آج کا تلاس ہم یہی بند کرتے ہیں اللہ حافظ باقی سیکشن ہم نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سیکشن ہم نیکس ویڈیو کے اندر کور کر سکیں تینکیو سو مچ بیسٹ اف لک اسلام علیکم دوستو یہ میری سیکنڈ ویڈیو ہے لا آف کول ٹریک کے اوپر آج ہم پڑھیں گے سیکشن نمبر 3 اور سیکشن نمبر 4 اب جو بہت لازم چیز ہوتی ہے کہ ایک پرپوزر کو اسیپٹ کرنے کے لیے اور ایک پرپوزر کو ریوک کرنے کے لیے اور اس چیز کے بغیر آپ نہ تو پرپوزر دے سکتے ہو اور نہ ہی کوئی